پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ بصیرہ شانہِ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں ہوں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب اسلام علوم کا تعرف انوان ہے علم القلام علم القلام کی حوالے سے یہ ہے یہاں پر ریڈنگ کا پارٹ نمبر تھری ہم یہاں پر سبق نمبر پانچ کو پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور کتاب کا ہے صفحہ نمبر تھرٹی فائیو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کتاب میں کل سیونٹی پیجز ہیں ہم تیسرے پارٹ میں پہنچ رہے ہیں تو تھرٹی فائیو نمبر کو پڑھنے سے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اور میرے خیال ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ہوگی ہمارا ہماری ریڈنگ اور اس کے اگلا والا جو ہوگا ہمارا لاسٹ پارٹ ہوگا آئیے سبق نمبر پانچ کے جس کا عنوان ہے موتزلہ تھری ہم ایک اور دو پڑھ چکے ہیں موتزلہ اب ہم اس پارٹ میں ریڈنگ کے پارٹ نمبر تھری میں موتزلہ تھری پڑھنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہیڈنگ ہے موتزلہ کے افکار و نظریات گزشتہ دو دروس میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کا تعلق موتزلہ مکتب کے اصول سے تھا لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی ارز کر چکے ہیں کہ موتزلہ نے ان اصولوں کے علاوہ بھی بہت سے مسائل پیش کیے ہیں اور ان کا دفع کیا ہے ان میں سے بعض مسائل کا تعلق الہیات سے ہے اور بعض کا طبعیات توے بے یہ این یہ علف تے اور اجتماعیات علف جیم تے میم علف این یہ علف تے اجتماعیات سے اور کچھ مسائل خود انسان سے مربوط ہیں الہیات کے کچھ مسائل امور آمہ سے اور کچھ امور خاصتہ سے تعلق رکھتے ہیں البتہ تمام متقلموں کی طرح موتزلہ کا بھی اصلی مقصد الہیات بمانی اخص ہیں جو دینی عقائد کے دائرے میں آتے ہیں امور آمہ کے مسائل بطور مقدمہ ہیں جیسا کہ متقلمین کی نگاہ میں تبعیات سے مربوط بحث بھی مقدمے کی صحت رکھتی ہے یعنی تبعیات کے بارے میں متقلمین کی بحث و جستجو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی دینی اصول کو ثابت کریں یا کسی احتراز کو برطرف کرنے کے لیے راہ حل راہ حل تلاش کریں ہم یہاں ان مسائل کی ایک فہرست پیش کر رہے ہیں اور اس کا آغاز الہیات سے کرتے ہیں علف توحید صفاتی بے عدل جیم کلام خدا مخلوق ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ کلام فیل کی صفت ہے ذات کی نہیں بریکٹ کلوز ہو گیا دال خدا کے افعال وہ اغراز و مقاصد رکھتے ہیں بریکٹ خدا کے ہر کام کا کوئی نہ کوئی فائدہ برنتیجہ ہوتا ہے بریکٹ کلوز دال پڑھ لیتا ہے 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 مغفرت توبہ کے بغیر ناممکن ہے اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ جس کی بنیاد وعدہ و وعید ہے پھر واو واو میں ہے صرف خدا صرف خدا قدیم ہے بریکٹ میں لکھا ہے اس عقیدے کی فقط فلوسفہ نے مخالفت کی ہے بریکٹ کلوز زال تکلیف مالا یتاق محال ہے یہ اس کی جگہ کرتے ہیں تکلیف مالا میم علف لام علف یہ توے علف قاف مل ایتاق یا مالا یتاق مل ایتاق بھی ہو سکتا ہے مل ایتاق محال ہے 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 بندوں کے افعال کسی بھی طور پر مخلوق خدا نہیں ہیں اور بندوں کے افعال میں مشیعت الہی کو دخل نہیں ہوتا توے عالم حادث عالم حادث ہے بریکٹ پہ لکھا ہے کہ اس عقیدے کی بھی صرف فلسفیوں نے مخالفت کی ہے بریکٹ کلوز ہو گیا اس کے بعد ہے توہ کے بعد ہے چھوٹی یہ کہ خدا کو نہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں اچھا اس ہیڈنگ میں تو یہ والی ہیڈنگ تو ابھی مکمل ہوئی اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیا پھر طبعیات کے حوالے سے ہے علف جسم لا تبخیری ذرات سے مرکب ہے بے بو کچھ ایسے ذرات ہیں جو فضا میں منتشر ہوتے ہیں جیم مزہ ان ذرات کے سوا کچھ بھی نہیں جو ذائقے پر اثر انداز ہوتے ہیں دال روشنی کچھ ایسے ذرات ہیں جو فضا میں پھیلے ہوئے ہیں جسموں کا ایک دوسرے میں تداخل محال نہیں ہے بریکٹ پہ لکھا ہے یہ عقیدہ بعض معتظلیوں سے منصوب ہے اور دال دال میں ہے تغرا توے غین رے ہے تغرا کے حوالے سے ہاشیے میں لکھا ہے کہ درمیانی فاصلے کو تیہ کیے بغیر جسم کا ایک منزل جسم کا ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچ جانا اس کے معنی یہ لکھے یہاں پہ اور دال تغرا ہم نے اس کے مطلب پڑھ لیے اور ساتھ میں لکھا ہے کہ تغرا محال نہیں اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ عقیدہ بھی بعض معتظلیوں سے منصوب ہے اب اگلی ہیڈنگ آگئی ہے کہ انسان انسان کے حوالے سے لکھا ہے علف انسان آزاد خود مختار ہے مجبور نہیں بریکٹ میں ہے کہ افعال کی تخلیق عدل الہی اور انسان کا آزاد ہونا یہ تینوں مسائل ایک دوسرے سے مربوط ہیں یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا پھر اس کے بعد لکھا ہے بے علف تو یہ پڑھ لیا تھا بے ہے استطاعت تو اس کے بعد لکھا ہے کہ استطاعت میں بریکٹ میں لکھا ہے انسان کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کام کو ترک کرنے اور انجام دینے دونوں پر قدرت رکھتا ہے بریکٹ کلوز جیم مومن کفر اختیار کرنے اور کافر مومن بننے پر قدرت رکھتا ہے دال فاسق نہ مومن ہے نہ کافر ہے عقل بعض مسائل کو شریعت کی رہنمائی کے بغیر مستقل طور پر ترک کرتی ہے واو عقل اور حدیث میں ٹکراؤ کی صورت میں عقل مقدم ہے زے عقل کے ذریعے قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے اب یہاں پہ اگلی ہیڈنگ آگئی ہے سماجی اور سیاسی مسائل اس کے حوالے سے لکھا ہے علف ہے عمر بالمعروف ونہین المنکر واجب ہے چاہے اس کے لیے تلوار ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے بے خلفہ راشدین کی امامت جس ترتیب سے واقع ہوئی ہے صحیح تھی جیم علی علیہ السلام اپنے پہلے کے خلافات سے افضل تھے بریکٹ میں ہے کہ یہ تمام موتظلہ کا عقیدہ نہیں بلکہ بعض موتظلیوں کا نظریہ ہے بلکہ یہ صرف بعض موتظلیوں کا نظریہ ہے واصل بن عطا کے سوا تمام قدیم موتظلہ ابو بکر کو افضل سمجھتے تھے لیکن موتظلہ کا متاخر طبقہ عام طور پر علی علیہ السلام کو افضل سمجھتا ہے یہاں پہ بریکٹ ٹلوز ہو گیا ہے دال اصحاب پیغمبر سواللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید اور ان کے کارناموں کے بارے میں چھان بین جائز ہے اب آگئے ہیں ہم ہے ہے پہ لکھا ہے عمر اور علی علیہ السلام کی سیاسی روشوں کا تجزیہ و تحلیل اور دونوں کا ایک دوسرے سے موازنہ اچھا یہاں پر یہ تو ہم نے پڑھ لیے اس طرح سے جو علف بیجیم سارے پڑھ لیتے ہیں اور ہم نے کیا کیا پڑھا طبیعیات الہیات طبیعیات انسان کے بارے میں بھی اور پھر سماجی و سیاسی مسائل اور پھر اب ہم آگے چلتے ہیں لکھا ہے یہ مسائل موتظلہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے مسائل کا ایک نمونہ ہیں انہوں نے ان کے علاوہ بھی کچھ اور مسائل پیش کیے ہیں بعض مسائل میں موتظلہ کا مقابلہ صرف اشارہ سے رہا ہے اشائرہ علف شین علف این رے ہے اشائرہ سے رہا ہے اور بعض مسائل میں فلسفہ سے بعض میں شیعہ سے بعض میں خوارج سے اور بعض میں مرجائے سے اختلاف رہا ہے اب لکھا ہے کہ موتظلہ نے کبھی بھی یونانی فلسفے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا اور یونانی فلسفے کو جو موتظلہ کے ظہور اور ان کے آج کے زمانے میں اسلامی دنیا میں داخل ہوا تھا مکمل طور پر ہرگز قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے بڑی جررت جررت فلسفہ اور فلسفیوں کی رد رد میں کتابیں لکھی اور اپنے نظریات پیش کرتے رہے فلسفہ اور متقلمین کا یہ جھگڑا فلسفے کے حق میں بھی مفید واقع ہوا اور کلام کے حق میں بھی سود مند رہا یعنی دونوں علموں کی ترقی کا باعث بنا اور آخر میں یہ دونوں علم ایک دوسرے کے اتنا قریب آگئے کہ چند مسائل کے سوا کوئی اختلاف باقی نہ رہا کلام نے فلسفے کی کتنی خدمت کی اور فلسفے نے کلام کو کتنا فائدہ پہنچایا اور فلسفہ اور کلام کا بنیادی فرق کیا ہے اس کی وضاحت ان دروس کے حدود سے باہر ہے اب اگلی ہیڈنگ آگئی ہے تاریخی جائزہ ظاہر ہے کہ یہ تمام مسائل ایک ہی وقت میں اور کسی فرد واحد کے ذریعے وجود میں نہیں آئے ہیں بلکہ رفتہ رفتہ اور مختلف افراد کے ہاتھوں ایجاد ہوئے اور علم کلام کی ترقی کا باعث ہوئے ہیں ان مسائل کے درمیان بظاہر سب سے زیادہ قدیمی مسئلہ جبر و اختیار کا مسئلہ ہے البتہ محتضلہ کے اعتبار سے طرفدار تھے دوبارہ پڑھتے ہیں اختیار کا مسئلہ ہے البتہ محتضلہ کے اختیار کے طرفدار تھے جبر و اختیار کا مسئلہ خود قرآن میں بھی بیان ہوا ہے یعنی قرآن نے اس مسئلے کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ افکار جاگ اٹھے ہیں کیونکہ ایک طرف تو بعض آیات میں یہ تصریح تیسواد رے یہ ہے تصریح کی گئی ہے کہ انسان آزاد اور خود مختار ہے اس پر کسی قسم کا جبر نہیں ہے اور دوسری طرف سے کچھ دوسرے آیات میں بھی یہ سراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر چند خدا کی مشیت و ارادہ ارادے سے وابستہ ہے یہ وہ منزل ہے جہاں بعض افراد یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ یہ دو قسم کی آیتیں ایک دوسرے کی زد ہیں لہٰذا بعض لوگ اختیار سے متعلق آیتوں کی تعویل کر کے جبر کے قائل ہو گئے ہیں سامین یہ جبر کا ورڈ انورٹڈ قومہ میں ہے ہو گئے ہیں اور بعضوں نے مشیت و ارادے بریکٹ میں لکھا ہے قضاء و قدر سے متعلق آیتوں کی تعویل کر کے اختیار کو اپنا لیا ہے یہاں پہ اختیار کا ورڈ انورٹڈ قومہ میں ہے اختیار کو اپنا لیا ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے البتہ یہاں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جس کا نظریہ ہے کہ ان دونوں قسموں کی آیتوں میں کسی قسم کا تناقض تین اونالف قاف زواد تناقض اور ٹکراو نہیں ہے اس حوالے سے شاہشیہ میں لکھا ہے کہ شہید متحری کی سے بحث ہوئی ہے اب آئیے واپس آگے پڑھتے ہیں اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کی ارشادات میں بھی جبرو اختیار کا چھا خاصا تذکرہ ہوا ہے لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جبرو اختیار کی بحث اسلام کی ہمزاد ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی ایک دوسرے کے مقابلے میں سفارائی اور جبری و غیر جبری دو دھڑوں میں تقسیم دوسری صدی کے نصف دوم میں انجام پائی ہے آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ اختیار یہ اختیار کا ورڈ انورٹڈ کومہ میں کہتے ہیں کہ اختیار کا نظریہ پہلی مرتبہ غیلان غین یہ لا ملف نون غیلان و مشقی میم شین قاف چھوٹی غیلان و مشقی اور معبد جہنی میم این بیدال جیم ہے نون چھوٹی کے ذریعے پروان چڑھا ہے یہ وہ دور تھا جب بنی امیہ عوام کے درمیان جبری نظریہ کو رائچ کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس نظریہ سے وہ سیاسی فائدہ اٹھاتے تھے بنی امیہ اس نظریہ کی آر میں کی آر میں کہ سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں اپنی ظالمانہ اور اجباری علف جیم بے علف رے چھوٹی ہے اجباری حکومت کی توجیح کرتے تھے اسی لیے وہ انسان کی حزادی و خودمقتاری کی طرف اشارہ کرنے والے نظریات کو بڑی سختی سے کچل دیتے تھے چنانچہ غیلان و مشقی اور معبد جہنی بھی اسی راہ میں مارے گئے اس دور میں اختیار کے حامیوں کو قدریہ یہ انورٹڈ کومہ میں ورڈ ہے قاف دال رے یہ ہے قدریہ کے نام سے پکارا جاتا تھا البتہ فاسق اب یہاں انورٹڈ کومہ میں یہ ورڈ ہے فاسق کے کفر یہ فاسق کے کفر انورٹڈ کومہ میں ہے البتہ فاسق کے کفر کا مسئلہ جبرو اختیار کے مسئلے سے بھی پہلے موضوع بحث بنا تھا کیونکہ اس مسئلے کو حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں پہلی صدی کے نصف اول میں خوارج نے پیش کیا تھا لیکن خوارج اپنے اس نظریے کا کلامی انداز میں دفاع نہیں کرتے تھے اس مسئلے نے اس وقت کلامی رنگ اختیار کیا ہے جب اسے معتظلہ نے چھڑا نے چھیڑا اور منزلت اب یہ ورڈ انورٹڈ کومہ میں ہے کہ منزلت بن المنزلتین کے نظریے کو پیش کیا یہ نام جو ہے میم نون زے لامتے بے نون بن المیم الف لام میم نون زے لامتے یہ نون المنزلتین کے نظریے کو پیش کیا جبرو اختیار کا مسئلہ خود بخود عدل عقلی و ذاتی حسن و قباح باری طرح کے افعال کا کسی غرض و غائد پر مبنی ہونا اور تکلیف مال ایتاق کا محال ہونا جیسے کہ مسائل اپنے ہمراہ لایا دوسری صدی ہجری کے نصف اول میں لکھا ہے جہم بن سوفان صفوان نام ہے نامی ایک شخص نے صفات خدا کے بارے میں کچھ مخصوص نظریات پیش کیے ہیں ملل و بخل بیم لام لام و بیخ لام کے مورخوں کا دعویٰ ہے کہ توہید صفاتی یعنی خدا کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جسے متضلہ اصول توہید کے نام سے یاد کرتے ہیں بریکٹ بریکٹ میں لکھا ہے کہ تنزیہ کا اصول تے نون سے یہ ہے تنزیہ کا اصول یہ بریکٹ کلوز ہو گیا پہلی مرتبہ جہم جہم بن صفوان کے ذریعے معارض وجود میں آیا اور ان کے حامیوں کو جہمیاں کے نام سے یاد کیا گیا ہے موتضلہ جس طرح سے عقیدہ اختیار عقیدہ اختیار میں قدریہ قاف ڈال رہے یہ ہے قدریہ کے پیروہ ہوئے ہیں اسی طرح سے توہید و تنزیہ کے عقیدے میں انہوں نے جہمیاں کا اتباہ کیا ہے پھر لکھا ہے کہ جبکہ خود جہم بن صفوان جبری تھے موتضلہ نے ان کے جبری عقیدے کو تو قبول نہیں کیا لیکن ان کے توہیدی عقیدے کو اپنا لیا پھر لکھا ہے لہٰذا موتضلہ نے اپنے اصول خمسہ دو دوسرے فرقوں کا اتباہ کیا ہے توہید کو جہمیاں جیم ہے میم یہ ہے سے اقتباس کیا ہے اور عدل کو قدریہ یا قدریہ سے لیا ہے بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ موتضلی مکتب قدریہ اور جہمیاں ہی کی ترقی آفتہ شکل ہے موتضلہ کے بانی جنہوں نے اعتضال علف این تے زے لام موتضلہ کے بانی جنہوں نے اعتضال کی ایک مکتب کی شکل میں بنیاد رکھی بریکٹ میں لکھا ہے واصل بن عطا غزال بریکٹ کلوز ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ وہ حسن بصری کی شاگر تھے اور ایک حادثے کے تحت ان کے حلقہ دروس سے الہہدہ ہو گئے اور اپنا مستقل حلقہ تشکیل دے لیا اسی لیے حسن بصری نے کہا کہ آتزل انا یعنی وہ ہم سے جدہ ہو گئے مشہور ہے کہ اسی وجہ سے ان کے پیروکاروں کو موتزلہ کا نام دے دیا گیا لیکن بعضوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے لفظ موتزلہ پہلے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا تھا کہ جنہوں نے جنگ جمل وصفین میں غیر جانبداری کا اعلان کر کے اپنے کو الگ کر رکھا تھا جیسے سعد بن ابی وقاس زید بن حسابت اور عبداللہ بن عمر بعد میں جب خوارج نے فاسق کے کفر و ایمان کا مسئلہ اٹھایا اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تو کچھ لوگوں نے تیسرا راستہ اختیار کرتے ہوئے غیر جانبداری کا اعلان کر دیا یعنی وہی موقف جو سعد بن ابی وقاس جیسے نے سیاست اور اپنے زمانے کے انتہائی اہم سماجی مسئلوں میں اختیار کیا تھا اس گروہ نے ایک فکری مسئلے میں اپنایا اسی لیے ان لوگوں کو بھی موتظلہ یعنی غیر جانبدار کہا جانے لگا اور آگے چل کر بھی ان کا یہ نام باقی رہا پھر لکھا ہے ہم آگے ہیں پیج 42 پر لکھا ہے کہ واصل 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 31 ہجری میں اس دنیا سے چل بسے ان کی تحقیقات نفی صفات ان کی تحقیقات نفی صفات اختیار منزلت بن المنزلتین وعد وعید اور بعض صحابہ کے اختلافات کے بارے میں اظہار نظر تک محدود رہے دراصل نہیں واصل میں اس کو دراصل پڑھ رہی تھی غلط پڑھ رہی تھی واصل کے بعد عمرو بن عبید کی باری آئی عمرو واصل کے برادر نسبتی ہیں انہوں نے واصل کے نظریات کو مکمل کر کے اسے مزید وسدی دی ہے عمرو کے بعد اب الحزیل الف لام زال یہ لام اب الحزیل آلاف این لام الف اور ابراہیم نظام ابرتے ہیں اب الحزیل اور نظام موتظلہ کی دو اہم شخصیتیں مانی جاتی ہیں ان دونوں نے کلام میں فلاسفہ کا رنگ بھرا ہے فیلام علیف سین فیہے کا رنگ بھرا ہے اب الحزیل فلسفیانہ کتابیں پڑھتے اور ان کی رد لکھتے تھے نظام نے طبیعات میں کچھ نئے نظریے پیش کیے ہیں جسم کے ذرہ ہونے کا نظریہ انہی کی دین ہے اب احتمال یہی ہے کہ اب الحزیل نے ٹو تھرٹی فائیو ہجری میں اور نظام نے ٹو تھرٹی ون ہجری میں وفات پائی ہے مشہور معروف عدیب و اہل قلم البیان والتبیعین کے مصنف جاہز جی ملف ہے جاہز جو تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں محتضلہ کی ایک اہم شخصیت مانے جاتے ہیں بنی امیہ کے دور میں حکومت سے محتضلہ کے تعلقات اچھے نہ تھے بنی اب باس کے ابتدائی دور میں انہوں نے غیر جانبداری اختیار کی تھی لیکن معمون کے دور میں جو خود بھی صاحب علم و فضل اور عدب و فلسفہ پر دستر رکھتا تھا انہیں خلیفہ کا تقرب حاصل ہو گیا معمون اور اس کے بعد محتسم اور پھر واسق نے محتضلہ کی بری شدید حمایت بری لکھا ہے لیکن میرے خیال ہے یہاں پہ رے پہ کس جگرڑے ہونا چاہیے تبارہ بری شدید حمایت کی ہے یہ تینوں خلیفہ اپنے کو محتضل کہتے تھے پھر لکھا ہے کہ اسی دور میں ایک بڑی گرمہ گرم بحث چھڑ گئی اور اس کا دامن اس دور کے عظیم اسلامی ملک کے گوشے تک پھیل گیا بحث یہ تھی کہ خدا کا کلام اس کے صفات فیل سے تعلق رکھتا ہے یا صفات ذات سے کلام خدا حادث ہے یا خدا کے علم وقدرت و حیات کی طرح سے قدیم ہے یہ سوال یہ ہیں نشان سارے اور نتیجہ تن قرآن جو کلام خدا ہے حادث و مخلوق ہے اور قرآن کے قدیم ہونے کا عقیدہ کفر ہے اس کے برعکس معتظلیوں کے مخالفوں کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن قدیم اور غیر مخلوق ہے معمون نے معتظلہ کی شانہ بنے پھر لکھائے معتظم اور واسق نے بھی معمون کی روش کو جاری رکھا اس دور میں جو افراد قید بن سے دوچار ہوئے ہیں ان میں احمد بن حنبل معروف ہیں جب خلافت متوقع کے ہاتھ میں آئی تو اس نے معتظلہ کے خلاف موقف اختیار کیا عوام کی اکثریت بھی معتظلہ کے خلاف تھی چنانچہ معتظلہ اور اس کے حامیوں کا قلع قمہ کر دیا گیا اس فتنے میں جانے کتنا خون بہا اور کتنے گھر اجڑ گئے مسلمانوں نے اس دور کو دور محنت کا نام دیا ہے اس حادثے کے بعد موت موت سیدھی نہ کر سکے اور میدان ہمیشہ کے لئے اس کے ان مخالفوں کے ہاتھ میں آگیا جو اہل سنت اور اہل حدیث کے نام سے یاد کی جاتے تھے البتہ اس کے باوجود اس زوف و انہتات کے دور میں بھی معتظلہ کی کچھ اہم شخصیتیں بھر کر سامنے آئی ہیں جیسے ابو القاسم بلخی جو قابی کے آئین بے چھوٹیے کے لقب سے مشہور ہیں وفات تین سو سترہ ہجری اسی طرح اگلا نام ہے ابو علی جیانی وفات تری ہنڈرین تری ہجری ابو قاسم جبائی ابن ابو علی جبائی قاضی عبدال جبار موتزلہ وفات چار سو پندرہ ہجری ابو حسن خیات صاحب بن عباد زم خشری وفات تھرٹی ایٹ ہجری اور ابو جعفر اسکافی کے نام قابل ذکر ہیں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر چھے پانچ مکمل ہو گیا لکھا ہے گزشتہ دروس سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ افکار و نظریات جو متضلی مکتب کے وجود میں آنے کا باعث ہوئے ہیں لہٰذا ظاہر ہے کہ اس قسم کی روش میں پہلی شرط یہ ہوگی کہ استقلال اور اس کی آزادی اور محبت پر کامل یقین رکھا جائے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عوام جنہیں تاقل و تفکر تجزیہ و تحلیل سے سروکار نہیں ہوتا ہمیشہ تدوین کو تابد تے این بے دال ہمیشہ تدوین کو تابد کے مساوی سمجھتے ہیں اور آیات و احادیث خاص طور سے حدیثوں کے زواہر کے سامنے اپنے افکار کا سرخم کر دینا ضروری اور ہر قسم کے تفکر و اجتجاج کو اجتحاد کو دین کی نافرمانی و مخالفت تصور کرتے ہیں پھر لکھا ہے کہ خصوصاً اگر سیاست وقت سیاست وقت اپنے مفادات کی خاطر اس عوامی نظریہ کی حمایت بھی کر رہی ہو اور اس خاص طور سے اگر بعض علماء دین اس طرز فکر کی تبلیغ بھی کر رہے ہوں اس کی مزید اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب یہ علماء خود بھی اس ظاہر پرستی پر واقعاً ایمان رکھتے ہوں اور عملی میدان میں اپنے ان اقائد میں تاثب اور شدت بھی بھرتے ہوں فلسفیوں پر بعض فقہہ و محدثین کے حملوں کا یہی سبب ہے پھر آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ موتظلہ کو اسلام سمجھنے اسے دنیا میں پھیلانے اور دہریوں یہودیوں عیسائیوں آتش پرستوں ستارہ پرستوں اور مانویوں کے مقابلے میں اسلام کا دفعہ کرنے کا بڑا خیال تھا یہاں تک کہ وہ اس مہم کے لیے مبلغ تربیت مبلغ تربیت کر کے اطراف و اکناف میں اسلام کی تبلیغ و تربیج کے لیے بھیجا کرتے تھے اور انہی حالات میں اسلام مرکز کے اندر خود اہل حدیث و اہل سنت کہلانے والے ظاہر پرستوں کے حملوں کا نشانہ بھی بنتے رہے اور آخر کار انہی بغلی گھونسوں کے نتیجے میں کمزور ہو کر رفتہ رفتہ اپنا وجود ہی کھو بیٹھے ابتدا میں یعنی تیسری صدی کے آخر اور چوتھی صدی کے ابتدا تک مہتزلہ کے مقابلے میں کوئی باقاعدہ کلامی مکتب بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ بعد میں وجود آیا موجود نہ تھا اس حدیث مالک بن انز اور احمد بن ہنبل جیسے سرکردہ افراد ایمانی و اعتقادی مسائل میں استدلالی بحثوں اور چونچرہ کو سرے سے حرام جانتے تھے پس نہ صرف یہ کہ مہتزلہ کے مقابلے میں اہل سنت کا اپنا کوئی کلامی مکتب نہ تھا بلکہ وہ کلام و مہتزلی کے سامنے برسوں زانوے عدب تہہ کیا اور ان سے اعتزالی مکتب کی تعلیم لی تھی نیز اس مکتب میں مجتحد و صاحب نظر ہو چکا تھا اس سے روگردان ہو کر مذہب اہل سنت کی طرف مائل ہو گیا چونکہ یہ شخص غیر معمولی صلاحیت کا مالک اور مہتزلی مکتب کا ماہر بھی تھا لہٰذا اس نے اہل سنت کے تمام اصولوں کو کچھ مخصوص استدلالی بنیادوں پر استوار کر کے انہیں ایک حد تک دقیق اور فکری مکتب کی شکل دے دی اس اہم شخص کا نام ابو الحسن اشعری ہے اس نے تری تھرٹی ہجری میں وفات پائی ابو الحسن اشعری نے اولاً احمد بن حنبل جیسے قدیم علماء اہل حدیث کی روش کے خلاف اصول دین اور استدلال اور منطق کے استعمال کو جائز قرار دیا اور اپنے نظریے کی تائید میں قرآن و حدیث سے دلیلیں بھی پیش کی موصوف نے رسالت فی استحسان الخوض فی علم القلام جو کہ یہ کتاب چاہ موصوف کی علم نامی کتاب کے زیل میں تباہ ہوا ہے اور عبدالرحمن بدوی نے اس پورے کتاب چکو مذاہب ال اسلام اصلاحین ہے یا اسلام مین کی جلد اول میں پندرہ سے چھبیس پر نقل کیا ہے چلیں آگے چلتے یہی وہ منزل تھی کہ جہاں اہل حدیث اشائرہ اور حنابلہ نامی دو فرقوں میں بڑھ گئے اشائری یعنی ابو الحسن اشاری کے پیروکار جو کلام اور بحث و گفتگو کو جائز سمجھتے تھے اور حنابلہ یعنی احمد بن حنبل کے ماننے والے اسے حرام جانتے تھے ہم منطق سے متعلق دروس کی اور حاشی میں لکھ ہے حوالہ کہ محمد ابو حریرہ کی کتاب ابن تیمیہ ملاحظہ فرمائے عوام کی نگاہوں میں متضلہ کے لائق نفرت ہونے کا ایک دوسرا سبب اثر محنت کا بلواہ ہے کیونکہ یہ متضلہ ہی تھے جو خلیفہ مامون کی پیروی کے زور پر قرآن چاہتے تھے جس کی نتیجے میں قتل و خون کا بازار گرم ہو گیا قید خانے قیدیوں سے بھر گئے شکنجہ ہو تشدد عام ہو گیا نہ جانے کتنے گھر اجڑ گئے اور پورا اسلامی معاشرہ ان حالات سے تنگ آ گیا عام طور سے لوگ ان تمام حوادث کا ذمہ دار معتزلہ کو ہی سمجھتے تھے اس لیے عوام کی اکثریت معتزلی مکتب سے بیزار و متنفر ہو گئی انہی دو وجوہات کے سبب عوام نے اشعری مکتب کی پیدائش کا استقبال کیا اور اسے عوام میں مقبولیت حاصل ہو گئی ابو الحسن اشعری کے بعد بھی اس مکتب میں کچھ چار سو تین حجری ابو اسحاق اسفرائنی جو باقلانی اور سید مرتضی کے بات کے طبقے میں شمار ہوتے ہیں غزلانی کے استاد امام الحرمین جو یہ نون چھوٹی ہے خود امام غزالی صاحب کتاب احیاء علوم دین وفات پانچ سو بانچ حجری اور امام فخر الدین رازی کا نام پیش کیا جا سکتا ہے البتہ اشری مکتب میں رفتہ رفتہ کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہوئی ہیں خاص طور سے جب اس کی زمام غزالی کے ہاتھوں میں آئی تو اس کے کلامی رنگ پر عرفانی رنگ غالب آ گیا اور امام فخر الدین رازی نے اس فلسفے سے قریب کر دیا بعد میں جب خواجہ نصیر الدین توسی کا دور آیا اور انہوں نے تجرید الاعتقاد نامی کتاب تحریر فرمائی تو کلام نے نوے فیصد فلسفی رنگ اختیار کر لیا تجرید کے بعد تمام متقلم انہیں چاہے وہ معتزلی ہوں یا اشعری وہی راستہ اپنایا جو سزیم شیعہ فلسفی و متقلم نے تیہ کیا تھا مثلا مواقف و مقاصد نامی کتابیں اور ان کی شرحیں تجرید ہی کے انداز پر لکھی گئی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اشائرہ اپنے پیشوا ابو الحسن اشریر سے دور ہوتے گئے اور ان کے نظریات کو اعتزال یا فلسفے سے نزدیک کرتے گئے اب ہم یہاں ابو الحسن اشریر جنہوں نے اہل سنت کے اصول کا دفاع کیا ہے یا کسی نوعیت سے اہل سنت کی عقیدے کی توجیح و تعویل کی ہے ان کے نظریات کی ایک فیرس پیش کر رہے ہیں سامنے یہاں پہ فیرس پیش جو کرنی ہے میں بنی آئے گا آرام آرام سے پڑھ لیں گے ٹھیک ہے جی اجازت دیجئے خدا حافظ بھی امان